جاپان میں ایک نو مسلم خاتون اتیا اس کا نام ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی پاکستانی کے ساتھ شادی کر لی مسلمان ہوئی بدھ مذہب سے مسلمان ہوئی وہ میرے پاس آئی اس کا شوہر خالد رضا کہنے کے میری علیہ نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے آ جائیں میرے پاس آئی اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا ایک ہی سوال کہنے میرا صرف ایک کوئیسٹن ہے چوٹی پوٹی انگریزی یانتی تھی میں نے کہا کیا ہے بی بی کہنے لگی یہ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد تعلیم جو میں نے لی ہے اسلام کی کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرنا حضرت محمد کا وسیلہ کرنا دعا میں حرام ہے یہ مجھے پتہ چل گیا ہے مگر مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے آپ سے سوال یہ سمجھا دیں یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے میرے پاؤں ترے سے زمین نکل گئی انہا لیلہ وینہا علیہ راجم بی بی آپ کو اس چکر میں کس نے ڈال دیا آپ کفر سے نکل کے اسلام میں آئی ہو اس گورک دندے میں کس نے مبتلا کر دیا تمہیں ان سے کیا سروکار میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم نے سونا اس نے کہا یہاں ایرابک اسلامی انسٹیچوٹ ہے ایرابک اسلامی انسٹیچوٹ ایک ہی جاپان ٹوکیو کی بات کر رہا ہوں ہمیں استاد یہ سکھاتے ہیں یہ تعلیم جو ہیں انہوں نہیں بتایا ہے تو مگر میں نے ان سے بہت پوچھا یہ وسیلہ ہوتا کیا ہے تو انہوں نے کوشش بہت کی مگر میری سمجھ میں نہیں آسکا تو مسئلہ تو سمجھ آگیا مجھے اقیدہ مگر اس کی فلوسفی سمجھ میں نہیں آئی یہ میں نے اس کو سمجھایا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سرمایہ خدمت دین اور تبلیغ دین اور فروغ اسلام کے نام پر کن چیزوں پر خرچ ہویا ہے جہاں آپ فرقہ واریت کے پیچھے ریاستیں آ جائیں گی اور اجتماعی وسائل لگ رہے ہوں گے عربوں کے حساب سے اور ریاستیں بھی ہیں وہ اپنے اپنے حقائد کو فروغ دیں گے اور پھر جماعتیں اور مدرسیں ان کے پیسوں اور ان کے اشاروں پر چلنے ہیں آگئے یہ تو بنا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے